کل ادم پشتون تحفظ مومنٹ کی جانب سے جاری کیے گئے جھوٹ اور فرے پر مبنی وائٹ پیپر جس سے عبام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ ضروری ہے کہ خیبر پختون خواہ اور قبائلی علاقوں میں دہشت کر دی اور خوجی آپریشن سے مطلقہ حقائق کا موازنہ کیا جائے اگرچہ کل ادم پی ٹی ایم نے خطے میں جنگ اور اس کے ریت پسندی سے ہونے والے نقصانات کو نمائع کیا ہے لیکن یہ دعوے اکثر مبالغہ امیز ہیں اور اس میں دیاست کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی اقدامات اور بحالی کے کاموں کو نظر انتاز کیا گیا ہے پی ٹی ایم کے دعوے کے مطابق تین اشاریہ سات میلین افراد فوجی آپریشنز کے باعث بے گھر ہوئے یہ تعداد حقیقت سے ہٹ کر پیش کی گئی ہے حکومتی اداد و شمار کے مطابق تقریباً دو اشاریہ پانچ میلین افراد عارضی طور پر نقل مکانی کر چکے ہیں جن میں سے نبے فیصد سے زائد افراد کی بحالی مکمل ہو چکی ہے ان افراد کو دوبارہ اپنے علاقوں میں آباد کرنے کے لیے ریاست نے اربو روپے خرچ کیے اور ان کی بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنائے پی ٹی ایم نے دہشت کردی کے واقعات کا ذکر کیا ہے تہم اس بات کو نظر انداز کیا گیا کہ دو ہزار سات کے مقابلے میں دو ہزار تئیس تک دہشت کردی کے واقعات میں اسی فیصد سے زائد کمی آئی ہے افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت کردوں کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کے لیے یارہ بڑے آپریشنز کیے جس کے نتیجے میں ملک پھر میں امن و امان کی صورتحال میں نمائع بہتری آئی ہے اور فوج نے ان آپریشنز کے لیے بڑی جانی قربانیاں دی ہیں دو ہزار سات میں باسٹ فیصد قبائلی علاقے دہشت گردوں کے قبضے میں تھے جبکہ ہماری بہادر افواج اور پوری قوم کی قربانیوں کے باعث دو ہزار چوبیس میں سو فیصد علاقے پہ حکومتی رٹ قائم ہے پی ٹی ایم نے سنتوں کے زبال اور غربت کی شرعہ میں اضافے کی بات کی جبکہ حکومتی اداد و شمار کے مطابق متاثرہ علاقوں میں غربت کی شرعہ میں پندرہ فیصد کمی ہوئی ہے خیبر پختونخواہ اور سابق فاتح میں کئی بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں جن میں سڑکوں، سکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر شامل ہے دو ہزار بیس سے دو ہزار چوبیس تک سوبے میں سنتی بحالی کے لیے ایک ہزار سے زائد منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں جس سے علاقے میں روزگار کے مواقع بھی بڑے ہیں دو ہزار ساتھ کے مقابلے میں آج کے قبائلی عزلہ زیادہ ترقی آفتہ اور خوشحال ہیں کلیدم پی ٹی ایم نے جنوبی وزرستان میں بارودی سرنگوں کے ایک سو اٹھتر دھماکوں کا دعویٰ کیا ہے جبکہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق ان دھماکوں کی تعداد سو سے کم ہے ان دھماکوں کے متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت نے خصوصی منصوبے شروع کیے ہیں اور سرنگوں کی صفائی کے لیے فوجی اور سیول انجینئرز کی مشترکہ ٹیموں نے متاثرہ علاقوں کا ستر فیصد حصہ کلیئر کر دیا ہے کلیدم پی ٹی ایم کے وائٹ پیپر میں چار ہزار نو سو باون گمشدہ افراد کا ذکر کیا گیا ہے لیکن ریاستی سطح پر گمشدہ افراد کی تعداد دو ہزار سے کم ہے اور ان میں سے بیشتر افراد واپس آ چکے ہیں یا ان کی تحقیقات جاری ہیں حکومت نے اس ماملے کے حل کے لیے ایک خصوصی کمیشن قائم کیا ہے جو شفاف تحقیقات کو یقینی بنا رہا ہے کلیدم پی ٹی ایم کے دعوے حقائق کے برعکس ہیں اور ان کا مقصد خطے میں ریاست کے کردار کو منفی انداز میں پیش کرنا ہے اور عوام کو گمراہ کر کے ریاست سے متنفر کرنا ہے جو پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے خیبر پختونخواہ اور سابق فارٹہ میں ریاست کی طرف سے امن ترقی اور بحالی کے لیے بے پناہ اقدمات کیے گئے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا عوام کو ایک مضبط اور حقیقت پر مبنی بیانی کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں استعقام اور ترقی کی راہ ہموار ہو